پاکستان کی ریاست کے حوالے سے تنزیہ طور پر یا سرکیسٹکلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا بھر میں ملکوں کے پاس ایک فوج ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں فوج کے پاس ایک ملک ہے ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے پچھلے پچیس تیس سالوں میں آنکھ کھولی ہے اور پوسٹ زیاء الحق ایرہ یا خاص طور پر نائن الیون کے بعد کے حالات اور واقعہ دیکھی ہیں تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ سیول ملٹری ریلیشنشپ اور پاکستان میں فوج کا پولٹیکل معاملات میں اور سیکیریٹی ایجنسیز کا کردار یہ تمام چیزیں ہمارے پولٹیکل ڈسکورس کا حصہ رہی ہیں اور بارہا دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا رہا ہے کہ جمہوریت پاکستان میں کیوں اپنے صحیح معینوں میں پنپ نہ سکی اور کیوں ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ڈیفنس کی طرف چلا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں نے اس سوال کا اپنے اپنے طور پر جواب دینے کی کوشش کی لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گہرائی میں اتر کر اس کی ایک روٹ کاؤز انیلیسز پیش کیا ہو کہ کیوں پاکستان ایک سیکیریٹی سٹیٹ کے حوالے سے ایوالو ہوا اور کیوں پاکستان میں یہ حالات بنے تو اسی سوال کی تلاش مجھے اس کتاب تک لے کر آئے جس کا آج میں ریویو پیش کر رہا ہوں اور کتاب کا نام ہے پاکستان The Garrison State Origins Evolution Consequences 1947 to 2011 یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہے ڈاکٹر اشتیاک احمد نے اور یہ سن 2012 میں منظر عام پی آئی ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس کتاب میں جو بیسک پریمس دیا ہے جو مین فیسز ہے ان کا وہ یہ ہے کہ 1947 میں پاکستان کے بنتے ہوئے جو فوج تھی وہ بہت انٹرین تھی اس کے پاس ریسورسز کی بہت کمی تھی اور خاص طور پر پاکستان کو جگرافیہ کے حوالے سے بہت زیادہ چالنجز درپیش تھے تو پھر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کی فوج وقت کے ساتھ اتنی مضبوط ہوتی چلی گئی کہ بہت سے لوگ آج اسے state within state کا درجہ دیتے ہیں اور کس طرح سے پچھلی سات دہائیوں میں پاکستان ایک security state کے حوالے سے ایوالو ہوا ان کی جو فائنڈنگز ہیں یا ڈاک صاحب جن لوگوں کو جن اداروں کو اس پوری چیز کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں ایک تو اس میں وہ فوج خود ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ سیاستدانوں کو یعنی کہ political leadership کے جو کمی رہی اس کے ساتھ جو بیراکرسی ہے اور ہمارے ہاں جو feudal system ہے اس کے اوپر بھی وہ اس بات کی ذمہ داری ڈالتے ہیں لیکن خاص طور پر اس کتاب میں انہوں نے جو security state کی جو colonial اور imperial background ہے جو برطانوی راج کی سازشیں تھیں پاکستان کے حوالے سے اس کو garrison state بنانے کے حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں ذکر کیا ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے منیر نیازی کی وہ پنجابی کی نظم کے کچھ اشار بارہا ذہن میں گونچتے رہے کہ کچھ انجوی راوہ آنکھیاں سن کچھ گلوچ غمان دا توک وی سی کچھ شیر دے لوگ وی ظالم سن کچھ سانوی مران دا شوق سی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہ garrison state کے یا security state کے بیچ جو تھے وہ برطانوی حکومت نے یا colonial forces نے بہئے تھے لیکن اس کو پھر طول بخشنے میں اور اس کو آگے لے کر چلنے میں ہم لوگوں نے پوری طرح سے اپنا کردار ادا کیا اس کتاب پر آنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر اشتیاک احمد کی ڈاکٹر صاحب نے اپنا پی ایچ ٹی مکمل کیا political science میں from Stockholm University back in 1986 اور پھر 20 سال تک وہ وہاں پہ پڑھاتے رہے ان کی تین مشہور و معروف کتابیں ہیں The Punjab Bloodiest Partition The Garrison State اور ریسنٹی ان کی کتاب آئی ہے جناہ کے حوالے سے قائدیعظم کے حوالے سے جس کا ٹائٹل ہے جناہ His Successes, Failures and Roll in History اس کے علاوہ ڈیلی ٹائمز کے لیے وہ ایک بہت عرصے تک articles وغیرہ لکھتے رہے تو ڈاکٹر صاحب کی جو عمر ہے وہ پاکستان سے وہ تقریباً کوئی چار پانچ چھے مہینے وہ بڑے ہیں تو اس حوالے سے یعنی کہ political science اور partition history political Islam minority rights human rights اس حوالے سے ان کا ایک بہت بسیع تجربہ ہے جس کو وہ اپنی کتابوں کے ذریعے سے اپنے academic articles اور اخباری کالموں کے ذریعے سے اپنی رائے کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں اس کتاب کے اگر structure کی اور خاص طور پر اس کی timeline کی بات کی جائے تو اس کتاب کا آغاز کموں بیش 1937 سے ہوتا ہے 1937 وہ سال ہے جب برے صغیر میں elections ہوئے جس میں مسلم لیگ کو ایک بہت بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کانگریس کو ایک بڑی واضح majority ملی تو یہ وہاں سے چلتی چلتی کتاب جو یہ 2011 میں آ کر ختم ہوتی ہے جب اسامہ بن لادن کو مبینہ طور پر پاکستان میں اسیسنیٹ کیا گیا اس دوران پاکستان میں جتنے بھی بڑے اور اہم political events اور security کے حوالے سے جتنے بھی events ہوئے ہیں ان کا انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں احاطہ کیا ہے اس کتاب کی کل 18 chapters ہیں اس کے جو پہلے تین chapters ہیں اس میں انہوں نے وہ ایک historical perspective اور ایک colonial background کا perspective پیش کیا ہے اور اس کے بعد ہر دور حکومت پہ یا ہر اہم political event security event کی اوپر ایک chapter ہے جس میں cold war ہے 65 کی war ہے 71 کا debacle ہے اس کے بعد زیاء الحق کی regime ہے افغان war اور پھر 911 اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جس طرح میں نے کہا کہ چلتے چلتے 2011 میں آ کر ختم ہوتا ہے میرے اس کتاب میں جو پسندیدہ chapters ہیں وہ پہلے تین چار chapters ہیں جہاں پر انہوں نے وہ ایک historical perspective دیا ہے اور پھر آخر کے ایک دو chapters ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ انہوں نے اس کیوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ کیوں پاکستان کو ایک garrison state بنایا گیا اور کیوں پاکستان ایک national security state کے حوالے سے پچھلی سات دہائیوں میں evolve ہوتا رہا ہے کتاب کے شروع میں وہ اس کا ایک theoretical framework بیان کرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے security state versus garrison state کفر کو انہوں نے سمجھایا ہے بنیادی طور پر یہ دونوں جو اسطلاحیں ہیں یہ کسی نہ کسی حد تک ملتے جلتی ہیں garrison state کا جو concept تھا وہ ایک american political scientist تھے harold losswell جو کہ انہوں نے late 30s کے اندر دیا اور اس کے بعد world war 2 کے دوران یہ تھوڑا مزید develop ہوتا رہا evolve ہوتا رہا تو garrison state بنیادی طور پر ایک ایسی state ہے جہاں پہ military اور جو military establishment ہے وہ ہمیں ملک کے اور معاشرے کے جو باقی جو ادارے ہیں اور اس کی جو سنفیں ہیں وہ اس پہ ہمیں حاوی نظر آتی ہے اور budget کا اور resources کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے جانب چلا جاتا ہے تو یہاں پہ میں ان factors کا ان محرکات کا اناثر کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے پاکستان اس نہج تک پہنچا تقریباً کچھ پانچھے factors ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تو پہلا جو ہے وہ ہے اس کی ایک colonial background ایک historical background جو وہ کتاب کے شروع میں بیان کرتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے یہ تقریباً world war 2 سے شروع ہوتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے بننے میں ایک جو بہت بڑا factor تھا وہ world war 2 خود تھی کیونکہ اس جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی overseas colonies کو وہ maintain کر سکیں کیونکہ economically اور socially بہت weak ہو گئے تھے امریکنز کی طرف سے خاص طور پر بڑیش کے اوپر بہت pressure تھا کہ اپنی جو indian colony ہیں اس کو خالی کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کو اقتدار سونپا جائے تو اب until 1946 جو برطانوی military establishment ہے اس کا یہ خیال تھا کہ ایک united india ہمیں suit کرتا ہے کیونکہ اس کی جو فوج ہے وہ ہمارے control میں رہے گی اور ہم جب اور ہم جب چاہیں اس کی فوج کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے بلکل چند مہینوں کے بعد 1947 کے آغاز میں ہمیں اس سوچ میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے جہاں پہ ان کے جو بڑے بڑے military establishment کے لوگ تھے جو characters تھے جس میں منٹی کمری تھے یا فرینکس ٹکر جیسے لوگ تھے تو ان کا ان کا یہ خیال تھا اور انہوں نے برطانوی حکومت کو یہ advice کیا کہ ہمیں ایک united india نہیں بلکہ انڈیا کے north west میں ایک ریاست بننی چاہیے جو کہ آگے چل کر ہمارے مقاصد کو اور ہمارے جو 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 region کے اندر جو interest ہیں اس کو وہ protect کر سکے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ یہ سمجھ سا تھا کہ اگر ہم ایک یہاں پہ united india چھوڑ کر چلے گئے تو سونر اور لیٹر united india جو ہے اس کا رجحان soviet union کی طرف ہو جائے گا اور جو communist ideology ہے وہ south asia کے اندر اپنے قدم جمع لے گی تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے north west میں ایک buffer state بنائی جائے جو کہ ایک ideological state ہو تاکہ کل کو ہم اسے استعمال کر سکیں soviet union کے خلاف اور کومنزم کے خلاف اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اگر برطانیہ کی دور اندیشی کو سلام نہ کہا جائے سلام نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی کیونکہ پھر ہم نے دیکھا کہ 1970s میں اور پھر خاص طور پر 80s کے اندر پاکستان کو استعمال کر کے نہ صرف soviet union کو شکرس دی گئی بلکہ ان کے حصے بخرے بھی کیے گئے تو میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا سر فرینکس ٹکر کے حوالے سے جو eastern جو eastern command تھے اس کے وہ commander in chief تھے تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر اشتیاک احمد لکھتے ہیں کہ تو دیکھے جا سکتا ہے کہ کس طرح سے برطانیہ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی سوچ میں تبدیلی آئی اور پاکستان اس سوچ کا ایک طرح سے شاخصانہ تھا اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ برطانیہ کی اور رشیا کی جو great game تھی وہ پچھلے تقریباً ایک سو سالوں سے چل رہی تھی اور فرینکس ٹکر نے بھی اپنی کتاب میں اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے the shadow of the great game بائی نرندرہ سنگھ سریلا جو کہ آخری وائس رائے ماؤنٹ بیٹن کے ایڈی سی تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں رکھا کہ اگر برطانیہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے تو اسے الجیریا سے لے کے انڈونیزیا تک مختلف جگہوں پہ گیریزن سٹیٹس بنانی پڑیں گی تاکہ سوویٹ اور کومنزم کا جو threat ہے اس کو counter کیا جائے میڈل اسٹ کے اندر جو oil reserves ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اور خاص طور پر جو international trading routes ہیں اس پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے اس طرح کا کام اور اس طرح کی policy کو اپنانا بہت زیادہ ضروری تھا اور اسی وجہ سے برطانیہ نہیں جاتا تھا کہ سوویٹ یونین کا influence جو ہے وہ ساؤت ایجیا کے اوپر ہو تاکہ ان کو انڈین اوشن کے جو warm waters ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دور رکھا جا سکے تو یہ ایک background ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ برطانوی military establishment اور برطانوی حکومت کی سوچ میں تبدیلی کیوں کرائی تو جیسر میں نے پہلے بتایا کہ جو اس کا جو آغاز تھا وہ برطانوی راج کی طرف سے کیا گیا بیج وہاں پہ بوئے گئے لیکن اس چیز کو آگے لے جانے میں ہم لوگوں نے اپنا بھرپور کردہ ردا کیا اس کا جو دوسرا فیکٹر ہے کہ کیوں پاکستان ایک security state بن گیا کیوں پاکستان کے اندر جو military establishment ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط ہے اس کی ایک وجہ کشمیر کی جنگ کشمیر کی پہلی جنگ جو کہ اکتوبر 1947 میں جس کا آغاز ہوا اب یہ بات آج کی ویڈیو میں ڈسکس نہیں کی جا سکتی کہ کشمیر کا الہاق پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یا ہندوستان کے ساتھ یا کس ملک نے اپنے فوج جو تھی وہ پہلے وہاں پہ داخل کی لیکن ان باتوں سے قطع نظر کیوں کہ پاکستان کو ایک اگریسیو جنگ لڑنی پڑی کشمیر کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ملک اگر وہ وار کے اندر بیٹل کے اندر انگیج ہے تو وہاں پہ جو political policy جو economic policy بن رہی ہے وہ اسی جنگ کو سامنے رکھتے ہوئے بن رہی ہے اور جنگ کے stakeholders ہیں جو military ہے اس کی باقی معاملات میں بھی ایک بہت حد تک ہمیں involvement نظر آئے گی تو پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ میں شروع دن سے ہی ہوتا وہ نظر آیا تیسرا جو فیکٹر ہے جو بہت بڑا محرک ہے پاکستان کو security state بنانے میں وہ ہے پاکستان میں جو political leadership کی کمی تھی دیکھا جائے تو مسلم league جو تھی اس نے پاکستان کی تحریک چلائی تقریبا 1940 سے لے کے 47 تک یہ 7-8 سال کا عرصہ بنتا ہے لیکن مسلم league کبھی بھی ایک منظم سیاسی جماعت کے طور پر کب نہ اوبر سکی وہ ایک تحریک کے نام تھی تحریک چلا رہی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ تحریک جو وہ جذبات کی اوپر چلتی ہے تو وہ جب منظر مل گئی 47 میں جب جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تو اس کے بعد کیا کیا جائے وہ کسی کو سمجھ نہ آیا اور قائد آزم کی وفات ہو جاتی ہے اور پھر تین چار سالوں کے بعد لیاقت علی خان کی اسیسنیشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں مکمل طور پر ایک political vacuum نظر آتا ہے اور دیر مسلم league کے مقابلے میں کانگرس کو دیکھا جائے تو کانگرس جو بنی تھی وہ تھی 1885 میں گو کے مسلم league بھی انیس سو چھے میں بن گئی تھی لیکن انیس سو چھے سے لے کر انیس سو سنتیس انیس سو انتالیس تک وہ الیٹ مسلمانوں کا ایک کلب تھا جہاں پہ وہ آپ کے اپنے معاملات وغیرہ ڈسکس کرتے تھے لیکن جو ایک political party ہوتی ہے وہ اس نے ایک 1940 کے اندر اس نے رنگ اختیار کیا لیکن کبھی بھی قائد آزم کو یا مسلم league کی جو leadership تھی اس کو موقع نہیں ملا کہ اس کو مزید منظم کیا جا سکے اور اس کو administrative بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات کی جائے کہ اگر پاکستان کو بادل نخواستہ ایک garrison state بننا ہی پڑا ایک security state بننا ہی پڑا تو اگر ہمارے ہاں ایک political leadership ہوتی ایک تغریب political class ہوتی تو ہم اس چیز کو بہت بہتر انداز سے cash out کروا سکتے تھے اس کو اپنے حوالے سے اور اپنے حق میں اس کو استعمال کر سکتے تھے لیکن مانا کہ اس وقت ہم تھوڑے سے معصوم تھے یا ہمیں اس طرح سے چیزوں کا اندازہ نہیں تھا لیکن آپ اگر 9-11 کے بعد دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ امریکن کی طرف سے امریکنز کی طرف سے ساتھ شرائط رکھی گئیں لیکن پاکستان ساتھ کی بجائے وہ ساڑھے ساتھ شرائط مان نہیں لیکن اس کے بدلے میں نہ تو ہم اپنا کرز ماف کروا سکے نہ پاکستان کو بہت لمبی چھوڑی پیسے اور گرانٹس وغیرہ ملے اور پاکستان کا جو حال ہے پچھلے بیس سالوں سے ہم ہمارے سامنے ہیں تو اس سیچویشن کو بھی ہم 47 میں بھی کیش اٹھنا کروا سکے اور 9-11 کے بعد بھی کیش اٹھنا کروا سکے and the main responsibility the main factor is the lack of the political leadership slash military leadership اس کے مقابلے میں just on a side note اگر حسنی مبارک کو دیکھا جائے کہ انہوں نے ایجپٹ کے اوپر مصر کے اوپر تیس سال تک حکومت کی انہوں نے امریکنز کو پوری طرح سے engage رکھا انہوں نے امریکنز سے کرزے بھی ماف کروائے اور وہاں سے بہت ان کو aid بھی ملتی رہی اور حال یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی امریکن اخبار میں ان کے خلاف کوئی تنقید کی جاتی ہے کوئی باتیں لکھی جاتی ہیں تو وہ امریکن ambassador کو وہاں سے ملک بدھر کروا دیتے تھے so the bottom line is کہ اگر political leadership وہاں پہ موجود ہوتی تو حالات کو ایک بہتر طور پہ سنبھالا دیا جا سکتا تھا اگر یہاں پہ اگلے محرک کو دیکھا جائے فیکٹر کو دیکھا جائے تو وہ یہ کہ گاریزن سٹیٹ جب بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ ریل اور تھریٹس ہوتے ہیں اور کچھ پرسیوڈ تھریٹس ہوتے ہیں کچھ تو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ بہت سے جو ہے وہ آپ کے اپنی دماغ کی اخترائیں ایک طرح سے ہو سکتی ہیں تو پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسی صورتی آل رہی کیونکہ اگر پاکستان اور انڈیا کا بارڈر دیکھا جائے جو انٹرنیشنل بانگری ہے وہ جان بوچ کر ایسے کھینچی گئی کہ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں جس میں اس وقت تھا لہور راولپنڈی جہلم اور سیالکورٹ ان کو انڈیا کے بارڈر کے بلکل قریب ترین رکھا گیا اور انڈیا کے جتنے بڑے شہر ہیں ان کو پاکستان کے بارڈر سے بہت دور رکھا گیا تو پاکستان کے ہاں پاکستان میں ہمیشہ سے یہ خطرہ مندلاتا رہا کہ انڈیا کی طرف سے اگر جنگ کا آغاز ہوتا ہے اسکلیشن ہوتی ہے تو ہمیں ایک بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اور اگر آپ دیکھیں کہ 2004 میں جب انڈیا نے اپنی ملٹری کی ریویمپ ملٹری کو ریویمپ کرنا شروع کیا ہے ان کے جو کوڑ سٹار ڈاکٹرن ہے وہ بھی اسی چیز کے اوپر بیس کرتی ہے کہ پاکستان کے شہر جو ہیں وہ باؤنڈری سے باؤنڈر سے بہت زیادہ قریب ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر انہوں نے بحث کی ہے کہ جب پاکستان بنا بلکہ بننے سے پہلے ہی قائد آزم نے امریکنز کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم سوویٹ یونین کے خلاف آپ کے ایلائے بن سکتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ لاکہ تریخ خان نائنٹین ففٹی ون میں ان کا دورہ ہوتا ہے امریکہ کا اور وہاں پہ بھی انہوں نے پوری طرح سے لابنگ کی کہ کس طرح سے پاکستان امریکن کیمپ کا حصہ بنے اور کسی طرح سے جو کولڈ وار چال رہی تھی اس میں اپنے آپ کو فٹن کر سکے اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن جب ففٹی ون میں ان کا دورہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سے ہی پاکستان کو یو ایس کی طرف سے ایک اکنومک اور سوشل اور خاص طور پر ملیٹری ایڈ ملنی شروع ہوتی ہے so the point being is کہ پاکستان نے خود بھی ان چیزوں میں گھسنے کی کوشش کی اور ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایلائی کیا اب اگلا جو فیکٹر ہے وہ خیر انہوں نے کتاب میں ڈیریکلی نہیں بتایا لیکن between the lines آپ یہ چیزیں جان سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وہ ہے ایک reactionary foreign policy یعنی کہ اگر آپ foreign policy پاکستان کی دیکھیں تو وہ ہمیشہ سے ایک reactionary رہی ہے ہمیشہ سے ایک passive foreign policy پاکستان نے اپنائی ہے وہ کبھی بھی aggressive اور preemptive foreign policy ہم نہیں اپنا سکے اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ خطے میں ہو رہا ہے ہم اس کے مطابق اپنے فیصلے کر رہے ہیں یعنی کہ ہم پہلے سوچتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ لیتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ تو cold war تھی اس کا عام حصہ بنے پھر جب یو ایس کی طرف سے sanctions لگتی ہیں تو ہمارا رخ جو تھا وہ چائنہ کی طرف ہو گیا 65 کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 79 میں جب ایرانین revolution آتا ہے تو پاکستان جو تھا وہ سعودی کیمپ کا حصہ بن گیا اور 9-11 کے بعد سے پھر امریکہ کے ساتھ دوستی اور یارانہ جو تھا وہ بہت حد تک شروع ہو گیا تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ foreign policy جو ہے وہ میشہ سے بہت ہی لوپ وارم رہی ہے سوائے دو تین incidents کے میرا خیال ہے کہ اگر 1974 میں غالباً جو پہلی Islamic conference ہوئی لاہور کے اندر اس کے علاوہ جنرل جا کے دور میں پاکستان کی foreign policy بہت aggressive تھی forward looking تھی اور diplomatically پاکستان کی position بہت مضبوط تھی لیکن سوائے ماہ سوائے ایک دو جگہوں کے ایک دو ادوار کے پاکستان کی جو foreign policy ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں پنب سکے اب جو آخری point ہے جو factor ہے پاکستان کو security state بنانے میں وہ ہے identity crisis کا اور اپنی کتاب میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ lack of clarity on national identity drove us for search on Islamic identity اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جو right wing political parties یا جو right wing کے لوگ ہیں ان کا ایک اتحاد رہا aligns رہا military establishment کے ساتھ اور ان کے اس gut چوڑنے جتنی تقویت بخشی ہے military کو establishment کو کہ وہ اپنے حصار سے باہر نکل کر باقی اداروں میں اور باقی معاملات میں بھی اپنی دخل اندازی کرنا شروع کرے تو یہ وہ سارے factors ہیں جو ڈاکٹر اشتیاک احمد کی اس کتاب کے مطابق جنہوں نے پاکستان کو ایک garrison state اور اس کے بعد پاکستان کو ایک national security state کے طور پر evolve کیا اور آج اس حقیقت کو جھٹلائے نہیں جا سکتا کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اگر پاکستان ایک ملک کی حصیت سے قائم ہے تو وہ فوج کی وجہ سے ہے military establishment کی وجہ سے ہے لیکن بہت سے لوگ فوج کو اس سارے mess کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں جبکہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ باقی جگہوں کو اور باقی factors کو بھی دیکھا جائے جو colonial background ہے جو historical perspective ہے اور جو bureaucracy ہے political leadership کی کمی ہے جو feudal system ہے اس کو بھی مرد الزام ٹھہرایا جائے کیونکہ فوج کی صرف bashing کرنے سے اور فوج کو برا بھلا کہنے سے یہ حالات جو ہیں یہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس کتاب کی audience کون ہے یا یہ کتاب کسے پڑھنی چاہیے تو میں کہوں گا کہ ایک تو کوئی بھی ایسا شخص جو کہ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور خاص طور پر ایک جو security کے حوالے سے معاملات ہیں یا کیوں پاکستان ایک state بلا ایک security state کے حوالے سے evolve ہوا اس کو اگر جاننا چاہتا ہے تو یہ کتاب ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے اس کے ساتھ ساتھ ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ مشوروں سے احتراز کروں لیکن پھر بھی جو gen z ہے یہ وہ generation جو کہ 99 اور 2000 کے آس پاس جن کی پیدائش ہوئی ہے یہ وہ generation ہے جنہوں نے digital platforms اور social media اور mobile phoneوں کے درمیان ان کی پیدائش ہوئی اور انہی کے ذریعوں سے ان کو یہ ساری information پہنچتی ہے تو اس generation کو ان بچوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ان کی ملک کی تاریخ کیا تھی تاکہ یہ اپنے آج اور اپنے کل کے حوالے سے کسی طور پر بہتر فیصلے کر سکیں اور آخر میں بس یہ کہ امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب ضرور پسند آئے گی دو تین سوال ہیں جو کہ میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں اور اگر آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں اس کا جواب دے سکیں تو کچھ اچھی ایک intellectual اور sober گفتگو اس حوالے سے کی جا سکتی ہے پہلے تمہیں پوچھنے چاہوں گا کہ ڈاکٹر اشتیاق احمد کا جو پورا thesis ہے گارزن سٹیٹ کے حوالے سے سوویٹ یونین اور کومنزم اور بوفر سٹیٹ اور یہ سارا اس thesis سے آپ کس حد تک متفق ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو یہ کتاب پڑھنے کا موقع ملے تو اس بات کا جواب دیجئے گا کہ جو ان کا thesis ہے جو اصل مدہ ہے وہ پہلے سے نکلا ہوا تھا یعنی کہ نتیجہ پہلے سے اخذ کیا ہوا تھا اور اس کے اردگرد ساری ریسرچ کی گئی یہ پہلے ریسرچ کی گئی اور پھر اس نتیجے پہ ڈاکٹر اشتیاق احمد پہنچے میرے پاس اس سوال کا جواب ہے لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ جان سکوں اور ریسنٹلی جنرل باجوا کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ پاکستان اس نو مور سیکیورٹی سٹیٹ اور انہوں نے اکنومک انٹیگریشن کی اور اکنومک زونز کی بات کی تو آپ کے نزدیک یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کتنی ویلیڈ ہے آگین کمینگ فروم پاکستانی ملٹری اسٹابلشمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ ان سیکیورٹی کے معاملات سے نکل کر اب اکنومکس کی طرف اور جو کنیکٹیویٹی ہے اس کی طرف جانے میں کامیاب ہو جائے گا یہ ابھی بھی ہمیں بہت انتظار کرنا پڑے گا دنیا میں اس ریس میں شامل ہونے کے لیے جس میں پوری دنیا چل رہی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر اشتیاک احمد کی ایک کتاب پاکستان ڈا گیریزن سٹیٹ اوریجنز ایولیشن کانسیکونسز ڈائنٹین فوری سیون ٹو ہاؤزن ایلیون آپ کو پسند آئے گی اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ